اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹر فورکان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا آپ پرشن اپنے کٹن یا کیٹ کو کیسے ہیلذی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی پرشن کیٹس ہیں وہ بے شک کسی بھی فیس میں ہیں ڈال ہیں سیمی پنچ پنچ یا سیم پنچ یا پیکی فیس کیونکہ پرشن کیٹس کے جو بال ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کی زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے اور زیادہ تر ایشین کنٹریز میں خاص طور پر بے شک وہ پاکستان ہیں بے شک وہ انڈیا ہے وہاں پر یہ پرشن کیٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور زیادہ تر لوگ ویسے یہی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بڑے بالو والی بلی چاہیے اور میں آج آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا کچھ ایسے آپ کو چیزیں بتاؤں گا ہیلڈی رکھ سکتے ہیں بلکل الیکٹیو رکھ سکتے ہیں ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے پلیس چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دب آ دیجئے گا تاکہ آپ کو پیٹس ایسے ریلیٹڈ ویڈیوز بیلتے رہیں چلیں شروع کرتے ہیں فرس اپ آل میں آپ کو یہ سجس کروں گا کہ اگر آپ کٹن پرچیس کر رہے ہیں تو کم سے کم پینتالیس دن کا کریں اگر پینتالیس دن سے زیادہ کا ہے تو بہت اچھی بات ہے بلکل ہیلڈی ہوگا وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایٹلیس پینتالیس دن تک جو ماں ہیں اپنے بچوں کو اگر دودھ پلاتی ہے تو ماں کے دودھ میں کچھ پیسیو ایمینٹی ہوتی ہے قوت مدافعت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کٹن ہے وہ ہیلڈی رہے گا اور وہ کسی بھی وائرل یا بیکٹیریل ڈیزیز سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ یہ ویسے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کٹن پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھا کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کا جو بھی کٹن یا کیٹ ہے بلکل ہیلڈی رہ سکیں پہلی بات آپ نے اینیمل کو ڈیوم ضرور کریں تقریباً دو سے تین مہینے کے درمیان میں ایک دفعہ ڈیوم ضرور کیا کریں میں آپ کو سججس کروں گا پہلے کم سے کم دو سے تین دفعہ اسے ڈیوم ضرور کروائیں اگر 28 ڈیس تک بھی اس کو ڈیوم نہیں کیا اور اگر آپ نے 45 دن کا کٹن پرچیس کیا ہے تو میں آپ کو سججس کروں گا کم سے کم تین دفعہ اس کو ڈیوم ضرور کریں اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں سے بچوں میں راؤنڈ ورمز بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس کے ایکس بھی آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کٹن کے اندر جو انٹرسٹینل ورمز ہیں وہ کافی ورفر مقدار میں آ سکتے ہیں اور یہ بالکل نارمل ہوتا ہے اگر آپ ڈیوم کریں گے اچھی طریقے سے تو وہ ختم ہو جائیں گے تین دفعہ ڈیوم کرنے کی لوجک یہی ہے کہ بیسیکلی جو ورمز ہوتے ہیں ان کی تین سٹیجز ہوتی ہیں فرسٹ ہے ایکٹ سیکنڈ ہوتا ہے نیم جسے ہم میڈل سٹیج کہہ سکتے ہیں تھرڈ ہے جو بھی اس کی اڈل سٹیج ہوتی ہے وہ جیسے اگر آپ کا جو بھی کیٹ یا کیٹن ہے ایک سرخاز وومیٹنگ یا ڈائریا کرے تو وائٹ سے راؤنڈ ورمز نکلتے ہیں وہ اڈل سٹیج میں ہوتے ہیں اور ڈیوم کرنے کے بعد اپنے اینیمل کو ویکسینیٹ ضرور کروائیں کیٹس اے کیٹنز کے اندر دو ٹائپس کی ویکسین آتی ہیں ویسے دونوں کور ویکسینز ہیں مطلب کور ویکسینز وہ ہوتی ہیں جو کروانا لازمی ہے ایک ریبیز کی ویکسین آتی ہے اور دوسری ویکسین آتی ہے تین بیماریوں کے اگینسٹ اور ان چاروں بیماریوں کی جو بھی ڈسکشن ہے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ان بیماریوں کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ اپنے اینیمل کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں میں لیچے لنک دے رہتا ہوں دیکھ لیجی گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فیڈنگ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے میں آپ کو سجس کروں گا کہ کم سے کم پینتالیس دن تک اگر وہ مدر فیڈ پر تھا تو پینتالیس سے پشپن دن کے درمیان میں اگر آپ اسے ڈرائی فوڈ پر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈرائی فوڈ پر ایڈلیس دس دن لگا کر اس کو چینج کریں جب آپ کا کٹن مدر ملک سے کسی بھی سیمی سولیڈ یا سولیڈ فوڈ پر کنورٹ ہوتا ہے تو ہم اسے ویننگ کہتے ہیں ویننگ ایک بقاعدہ پروسیجر ہے یعنی ماں کا دو چھڑوا کر کسی بھی دوسرے فوڈ پر سویچ کروایا جاتا ہے ویننگ کیا ہے کیسے کروایا جاتی ہے اس کا بھی لنک نیچے دے رہتا ہوں دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے ویننگ کیسے کروانی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی پرشن کیٹس ہیں خاص طور پر ان کے اندر زیادہ بال ہونے کی وجہ سے آپ اس کی کیسے کیر کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو گرومنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیلی بیسیس پہ اس کو گرومنگ ضرور کیا کریں گرومنگ کرنے کے کافی فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے اندر کوئی فلیز وغیرہ ہوتے نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو برش کریں گے ڈیلی بیسیس پہ برش کرنے کے بعد جو بھی ڈیڈ ہیرز ہیں جو کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس نے گرنا ہی گرنا ہے وہ بے شک اپنے آپ کو اپنی کیٹس لکھ کریں لکھ کرنے کے بعد وہ اس کے بیسیس ٹرومک میں چلا جائے جسے ہم ہیر بالز کہتے ہیں یا پھر وہ چھلانگے مارے یا کیسے بھی اگر آپ اسے ہاتھ لگائیں وہ جو بال ہیں وہ گننے ہی گننے ہیں تاکہ اگر آپ برش کرتے ہیں تو وہ بال گرومنگ کے درمیان نکل جائیں گے تاکہ آپ کا جو بھی گھر ہے جو بھی صوفہ ہے بیٹھ ہے وہ گندہ نہ ہو وہاں پہ بال نہ آئے اور اس کے بعد آپ نے اس کی فیڈ میں اومیگا تھری یا اومیگا سکھ فیٹی ایسٹ ضرور ڈالنا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیسیکلی اومیگا تھری یا سکھ فیٹی ایسٹ رسپونسیبل ہوتے ہیں آپ کی کیٹ کے ہیرز کو شائنی بنانے کے لیے اس کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ آپ کی کیٹ کے زیادہ بال بھی نہ گریں اور اس کا جو کوٹ ہے وہ شائنی لگے ہیلزی لگے فلفی لگے کیونکہ زیادہ تر لوگ فلفی کیٹس کو ہی پسند کرتے ہیں تو آپ نے اومیگا تھری اور اومیگا سکھ فیٹی ایسٹ ضرور استعمال کرنے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اومیگا سکھ اور تھری فیٹی ایسٹ کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو سجس کروں گا یا اولیو آئل استعمال کر لیں یا کوکونٹ آئل استعمال کر لیں اور سیکنڈ کچھ ڈرائی فورس میں بھی جو اومیگا تھری اور سکھ فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں اور پاکستان میں کچھ پاورڈر فارم میں بھی پروڈکٹس اویلیبل ہیں آپ ان سے بھی دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے یا آپ مجھ سے کیٹ سے ریلیٹیڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ انسٹاگرام پر مجھے فالو کر کے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خوزہ حافظ